اب آپ کے سامنے علامہ زیغم باس مہتبائی صاحب ان کے بعد علامہ عزر عباس حیدری صاحب یارہ سفر المظفر مجلس اضائے چندھاڑا شریف جس میں ملک کے ناموار علامہ الزاکرین حطا فرمائیں ملک کے ناموار علامہ الزاکرین حطا فرمائیں ملک کے ناموار علامہ الزاکرین حطا فرمائیں وَالَّذِي كِلَا فِشَانِهِ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْفُلَاكِ وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ وَهَلِ بَيْتَهِ تُعِيبِينَ الْتُوَحِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرَّ الْمَيَابِينَ اللَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَالطَّحْرَهُمْ تَدْهِرَا وَرَحْمَةُ اللَّهِ الْأَحْبَابِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ وَشْيَدْهِمْ وَمَحِبِّهِمْ وَمَوَالِهِمْ وَجْمَعِيدٍ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْغْدِيَةُ لَا عَدَائِهِمْ وَالْأُنِينَ مَنْ يَوْمِ عَدَابَتِهِمْ وَلَقِيَمْ يَوْمِ الدِّينَ فَقَدْ قَالَ الرَّحْمَانُ فِي الْقُرَانِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعْلٌ فِي الْعَرْضِ خَلِفَةِ صدق اللہم اولانا العلی والعظیم وصدق رسولہ الامی والنبی والقریب صلوات اللہ دعا ہے پر بردگار علم جناب سید سکلین شاہ صاحب اور ان کے جتنے مومنی صدات اعدام آدھ رسول اس پاک ذکر کے منتظمین ہے مالک ان کی صفیہ دا قبول فرمائے آپ تمام عزرات جو گھر بر چھوڑ کے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں تشیف لائے ہیں مالک آپ کے ایک سانس ایک ایک قدم پاک حسین کی پاک امہ کی پاک نالین کی صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے پر بردگار اس پورے گاؤں پر اپنے رحمت اور برگت اور دور فرمائے مالک آپ کے نسلوں میں عزرداری کا تسلسل جاری فرمائے ایک خصوصی دعا ہے جتنے بھائی تشریف فرمائے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ شہنشاہ باوفا باب الحوائج پاک حضرت مولا عباس علمدار کے صدقے میں ہاتھ اٹھا کے اس دعا پر ضرور آمین گئی آپ بھی اور جہاں جہاں میری ماں بہنیں میری بیٹیاں اور بالخصوص میری مرشدادیاں سیدادیاں تشریف فرمائے ہیں آپ سے گزارش ہے ہاتھ اٹھا کے اس دعا پر آمین کہیں میرے اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر فرمائے پروردگار جو شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کی مدد فرمائے اور جو کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان یا عوام پاکستان سے غداری یا دونمری کر رہا ہے مولا اسے جن و سمیت مستو نعبود فرمائے ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ایسی سلوات پڑھئے کہ چودہ پیر ہم سب پر راضی ہو جائیں بھائی جن جو میرے پاس بھائی بیٹھے ہیں دو دو قدم نظر اللہ نیازہ حسین اگر میرے پاس آئیں گے تو وہ جو ابھی بھائی نوجوان آ رہے ہیں ان کے لیے بھی جگہ بن جائے گی بیٹا اب بھی آگیا جی چھوٹے بچے بھتر سارے اٹھ کے آگیا جائیے یہاں میرے پاس آ جائیں سارے بیٹا آ جائیں جو بعد میں آگا پھر وہ پیشے بیٹھ جائیں گے رام سے مالک آپ کو سلامتے کے پاس جی تھوڑی سی تقریف کریں گے آپ بیٹا ادھر آجو ادھر آجو کیا نام ہے سید آپ کا علی قاظم علی قاسم یہ سید علی قاسم ہے جی شاہ صاحب انہوں نے بھی مجھے ایک گفتگو کا حکم دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سید لی میں آپ نے قرآن کریم کے حوالے سے مئیلس بڑی تھی تو ہمیں بڑی اچھی لگی ہے تو اس سے آگا جو حصہ ہے ابھی سنائیے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو قرآن رہ گیا تھا وہ بھی سید آدھے کا حکم ہے سید دو سال کا ہو یا سو سال کا ہو سید تو سید آدھے اس لیے ہم پہ حکم ان کا واجب ہے تو میں وہ بھی کوشش کرتا ہوں آپ استقبالے قرآن اور ذات حسین پہ مل کے بلند تریب سنوات پڑھ دیجئے بابا جی اجازت ہے مالک آپ کل بھی بابا جی کی زیارت ہوئی تھی ماشاءاللہ انشاءاللہ آج بھی دعا فرمائیں گے سامین محترم ذرا اپنے نوکر کی طرف دیکھیں گے آپ سرکار تاکہ میں بات شروع کروں چونکہ میں نے چتنا بھی ٹائم ہو میں کوشش کرتا ہوں کہ صداد کے ممبر پہ قرآن پڑھا جائے اور سیدوں کے پاک نانے کا فرمان ہے جب قرآن پڑھا جائے تو سننا واجب ہے اور بے غوری کرنا حرام ہے اس لیے آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنی پاکیزہ آنکھوں کو ممبر کی طرف رکھیے گا تاکہ میں یہ جو ہم پڑھتے ہیں ہم نے تو اپنی اوقات کے مطابق پڑھنا ہے اصل قصیدہ جو سیدوں کے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں وہ قرآن ہے اور ذاکر خدا ہے یہ یاد رکھیے باقی تو ہم ذاکر ہیں بیچاروں نے اپنے حساب سے پڑھنا ہے اصل میں صداد کا ذاکر اللہ ہے اور محمد والے محمد کا قصیدہ قرآن ہے اس سے پہلے کہ میں قرآن شروع کروں اور سید کا حکمی پورا کروں ایک لفظ ذرا توجہ سے سنیے گا تاکہ میرے آنے کا مقصد بورا ہو جائے محترم سامین جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے اور ہم اپنا لباس مدلتے ہیں کالا لباس میں ہنتیان تو شایدی آٹھ ربیل اول تک سید ہمارا جو لباس ہے وہ تقریباً عام طرف مجالس میں کالا ہوتا ہے محرم کے چاند سے لے کر اٹھ ربیل اول تک نوجوانوں اس میں نہ شایدی جتنے بھی جمعیں آتے ہیں نا شایدی ان جمعوں میں مولوی صاحبان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا کو بتایا جائے کہ یہ کافر ہیں یہ مشرق ہیں ان کا مذہب ٹھیک نہیں ہے ان کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ عقل ہے نہ شکل ہے ہمیں کافر کہلوانے کے لیے وہ جو آسان ترین حربہ استعمال کرتے ہیں نوجوانوں بڑا غور سے آپ سن رہے ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ شیعہ مشرق ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ علم کی عبادت کرتے ہیں شیعہ کافر ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ جھولے کی عبادت کرتے ہیں شیعہ کافر ہیں کیوں؟ یہ تازیہ کی عبادت کرتے ہیں یہ ذلجنہ کی عبادت کرتے ہیں یہ اپنی شادی شبیحات کی عبادت کرتے ہیں میں جناب کی خدمت میں کیمریک کے سامنے دو لفظ آرام کے ساتھ بڑے تحمل کے ساتھ کھول کی بیان کرتا ہوں تاکہ ہر بچے تک یہ پیغام پہنچا چھوٹے گتر بیٹا توجہ سنیں گا بیٹا دو لفظ ہیں اگر آپ نے یاد کر لیے تو کوئی دنیا کا مائی کا لال آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا شاہ جی وہ دو لفظ ہیں ایک ہے سید ایک ہے عبادت ایک ہے تعظیم ایک ہے عبادت ایک ہے تعظیم اب میرا مجمع محتر میرے ساتھ مل کے بولے ایک ہے عبادت صدق جمع ایک ہے شاہ جی عبادت ہے فقط اللہ کی اور یہی ترجمہ ہے لا الہ نہیں چتنے علی علی کہنے والے ہیں سارے علی کے خالق کا نام بلند لیں لا الہ جو پتر پیسے بیٹھے ہیں لا الہ ایک مرتبہ اور جی لا الہ لا الہ اللہ کا شاہ جی ترجمہ آسان سید ادھا یہ ہے کہ عبادت فقط اللہ کی اور بابا جی تعظیم ہے اللہ کی نشانیوں کی اسی کو قرآن سورہ مائدہ پانچمہ سورہ اندھا ہے شیعہ اندھا قرآن نہیں ہوتا نعوذ باللہ سورہ مائدہ پانچمہ سورہ سید ادھا آیت کا انشان دو بابا جی ہر حلالی کے دل سے اندر سے دعا میں مرتبہ نہیں تھا ہی ہے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ ایوہاں نظی نامنو لا تہلو شاعر اللہ اے ایمان والو خبردار اگر تم اندر سے بھی سچے مومن ہو تو کبھی اللہ کی نشانیوں کی توہین نہ کرنا مالک آپ کو سلامت رکھے شاہدی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے اگر تم اندر سے بھی سچے مومن ہو یہ جو علاقے ہیں نا یہ ٹبیاں اور یہ سید دی اور یہ جو کیا نام ہے ہماری اس گاؤں کا کیا نام ہے یہ علاقے ایسے ہیں یہاں پہ قدیمی صداعت آباد ہیں اور جو ایسے علاقے ہوتے ہیں نا وہاں پہ داد کی آواز بھی کام آتی ہے گریہ کی آواز بھی کام آتی ہے یہ سیدوں کا اپنا سٹائل ہے سننے کا وہ بڑے رام سے سنتے ہیں میں نے بالکل گبرانہ نہیں ہے کہ داد تھوڑی آ رہی ہے نعرہ کم آ رہا نا ہلکہ لکہ انشاءاللہ اپنے پتر کا ساتھ دیں گے تو میں اعلام سے پڑھوں گا جب میں ان علاقوں میں آتا ہوں نا تو پھر میں داد سے بے نیاز ہو کے آتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ سید بادشاہ بیٹھے نہیں دینا اپنی مرضی نہ بولنا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے عزیزوں چھوٹے پتر بیٹا ہے میں زاکر ہوں بچوں کا میں سیدوں کا سب سے چھوٹا ناوکر ہوں اور میں بچوں کا زاکر ہوں میں بچوں کو باتی بیٹا سمجھاتا ہوں اور بابا جی تعظیم ہے اللہ کی نشانیوں کی ایک لفظ آر کہہ کے آپ کے موں سے ایسے داد چھین صدقہ صدادت کا عبادت فقط اللہ کی عبادت فقط اللہ کی ہے بابا جی قرآن کی عظمت کی قسم علی کا چہرہ دیکھنا علی کی عبادت نہیں ہائے ہائے شاہ باز سارے دی بابا جی مولا آپ کا سایہ سلامت ہے بشم اللہ کرا شاہ جی سیدادہ مولا علی کا چہرہ دیکھنا علی کی عبادت نہیں بلکہ اللہ کی اس وقت سارے شیعہ کیمرے سامنے اچھیا کھو جی عبادت فقط عبادت فقط عبادت فقط اور بابا جی تعظیم ہے صدق جامب اب لطفہ آگا جی آپ کے تواجہ ہوگی دعا ہوگی تعظیم ہے شاہ جی اللہ کی نشانیوں کے اب آپ کو پتا ہے کہ جب ذاکر شروع کرتا ہے مجلس تو پھر وہ ایک بہت بڑا فکرہ کہتا ہے تاکہ اس کے بعد مجلس کا محول بان جائے شاہ جی بابا جی علامہ سب آنے میں رکھا لیں کوئی کوئی ضروری بات ہے میرا جی چاہتا ہے آپ بیٹھیں اور مجلس سنیں میربانی شاہ جی میربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے میں بڑا فکرہ کہنا چاہتا ہوں اس لیے ترلا ہے سارے دن کے مجلس جاری ہے اگر آپ محسوس کریں کہ سعیدوں کے سب سے چھوٹے نوکر نے فکرہ وڈا کہا ہے پھر آپ کی سونی دعا با جماعت میں مرتک آنے چاہیے انشاءاللہ مجھے عبید ہے کیا ہے گی بابا جی عبادت فقط اللہ کی اور تعظیم ہے اللہ کی نشانیوں کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کی قسم بھائی جان کائنات میں سب سے پہلی لانت جس پہ آئی تھی وہ عبادت کا منکر نہیں تھا تعظیم کا منکر تھا صدقے جانا مالک آپ کے ہاتھوں کو سلام صدقے جی جی صدقے سارے سارے غدیر کی یادت آدھا کتھو دونہ آئے داری مالک آپ کو سلامت بابا جی شادی شادی کچھ کہنا چاہنا آپ کے بات کو دکھ لیا آپ سلامت آئے لیے سلامت آئے لیے تھی آواز تھوڑا آ رہا ہے شاید میرا تھوڑا آواز ہے یا سونڈ کا مسئلہ ہے اب ٹھیک ہے اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ آواز ٹھیک نہیں ٹھیک ہے ہاں شاید شاید میں آج ساب ہوروں اس لیے شاید یا ٹھیک ہے میرے میرا قصور تو نہیں ہے کوئی اچھا ہے ٹھیک بھائی سونڈ والے جی کوئی میرے پانی کی جیت آکے ہماری ماں و بہنوں تک بھی آواز صاف جائے سامین محترم کیا کہا جی عبادت بڑا سونا سوندی ہوگی عبادت فقط اللہ کی بھائی جان تعظیم اللہ کی چھوٹے بیٹے تعظیم اللہ کی نشانیوں کی بیٹا آپ جو چھوٹے بچے بیٹے بتر آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے تعظیم اللہ کی نشانیوں کی اور بیٹا یاد رکھی جو کائنات میں سب سے پہلی لانت آئی تھی ابلیس پہ شیطان پہ عابد بہت بہت بڑا تھا علی قاسم بیٹا یاد رکھیے کہ وہ اتنا بڑا عابد تھا کہ اسی کی وجہ سے شادی یہ جملہ مشہور ہے چپے چپے تھے شادی یہ اسی کی طرح سے مشہور ہے کہنے لگا صدق جامت تو عبادت کہنے لگا اللہ بابا جی میرے بارے اللہ جتنے تو چاہے میں سجدے کروں گا اینو نیو میں کرنا وہ کون تھے وہ آدم تھے اللہ کی پہلی نشانی تھے یارہ نبی جو ہیں نبی اور امام اللہ کی نشانیاں ہیں نا ہاں کوئی نشانی بڑی ہے کوئی نشانی چھوٹی ہے یہ شکر ہے کہ اللہ نے جو نشانیاں ہمیں دی ہیں وہ کائنات میں سب سے بڑی ہیں ٹھیک ہے مالک آپ کو سلامت ہے کہ کوئی نشانی نشانی توڑا گیا نا ہمارے اببا جی آدم علیہ السلام جو پہلے نبی ہیں وہ اللہ کی پہلی نشانی ہیں تو فرمایا میں نشانی کو نہیں مانوں گا اچھا نو جوانو کیا کہا کہتے ہیں اندہ شاہ جی میں فکر تجھے مانتا ہوں فکر تجھے شاہ جی نشان شاہ جی انوے سی کہ اللہ کھے گا شاہ باش تو تھی میرا بڑا سکیم ہے انوے سی اگو اللہ کیا شاہ جیس کلینجا گو اللہ کیا کہا انہا مولا میں فکر تجھے مارتا انہا فرمایا میں بھی فکر تجھ پہل آمد کرنا شاہ جاں اللہ آپ کو سلامتا ہے شاہ جی کہنے لگا کہ میں فکر تجھے بابا جی انہوں نے بتا ہی شعبہ بھی ملنی اگو آئی لانت اللہ فرمایا میں بھی فکر تجھ پہ لانت کر بابا جی ہوا کیا تھا اللہ کوئی تنا مصائیہ دی آپ نے کبھی سوچا ہے میں جناب کے سامنے میں مثال دیتا ہوں شاہ جی میری کوشش ہوتی ہے کہ پانچ نمازوں میں سے کوئی نماز میں سنا ہو اور جب شاہ جی وقت ملتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تحجد بھی پڑھی جائے کیونکہ سجدوں کے میمبر پیانا ہوتا ہے اور یہ سب سے پاک جگہ ہے تو کوشش کی جاتے بابا جی ورنہ ہمارے اندر ہزار خامیاں ہیں مولا پانچر پاک ماف کریں تو بابا جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر تحجد پڑھتا ہوں بابا جی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھ سے واجب نماز میں سو جاتی ہے مثلا میں راہ سفر پہ تھا بخار ہو گیا میں نے میڈیسن لی اور دعائی نیندر علی بیچہ آگئی میں بیوش ہو گیا سویر جہا دو وجہ کھلی انہوں نے زہر بھی پڑھی اثر بھی پڑھی تنال راش فجر علی دو کلا پڑھی ہے یہ دا مطلب ہے وعدہ کٹا بندے سے اے شایدی مان جانا چاہیتا ہے نا شایدی بندوں نے ماننا چاہیتا ہے وعدہ کٹا ان سارے بولا جی بس میں لکھنا ایک پروردگار ہم سے ہزار سجدے میں سو جائیں ہمیں تو شیطان تو نہیں کہتا چاچا جی صدقے جائے بابا جی اور اس سے ایک سجدہ میں سواغ تو نے کہا بابا جی میرے بانے پشلیاں ساریاں کی کہتے رہا ہوں کہ یہاں تجھ پہ لانت ہے لانت ہے بابا جی مجھے پتا ہے کہ ستر پرسنٹ آل رسول سجی تشریف فرما ہے اور جو میری طرح کہ مات میں ویر بیٹھے ہیں ہموں بھی انشاءاللہ دعا فرمائیں گے ورنہ ہر سجد میں بولنا واجب ہے اللہ تجھے غصہ آیا کیوں ہو یہ کوئی سجدہ چلے ہویا کہ یہ فرمایات کتہ بغیرت اسے نہیں مانتا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے کنایا ہائے ہائے صدقے جامہ بابا جی مالک صدقے جامہ اللہ آپ کے ہاتھوں مسلم اندر کیا کہنے بھائی اتنا سونا قرآن سننے والا بجمہ ہے ببا جی ببا جی مالک آپ کو سلام اندر کی یہ اسے نہیں مانتا اس کا مقرآن بابا جی اللہ کو غصہ ہاتھ ہوگی وجہ سے ہے اسے نہیں مانتا اچھا لو بابا جی اب پاک اس پاک ذکر کا آج جو میں آپ کے سامنے نوکری پیش کر رہوں اس کا سب سے بڑا فکرہ کہہ کے انشاءاللہ پھر ولایت کی ٹرین اپنی بالکل سپیڈ کے ساتھ دشمنان علی کو کچلتے ہوئے جارے لگی ہے اے پہلا فکرہ وڈاک ہلنگا جی انشاءاللہ امید کامل ہے کہ ہر حلالی اپنے نوکر کا اپنے پتر کا ساتھ دے گا چونکہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہمارا یہ محول چھوٹا سا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے ذکر کس کا ہے اور نمبر ٹو یہ دیکھنا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے سجدوں کا سب سے چھوٹا نوکر پڑھ کے رہا ہے اور حلالی سنکے رہے ہیں بابا جی ہوا کیا تھا اتنا بڑا پتر عابد تھا اتنا بڑا عبادت کرنے والا عبلیس کہ فرشتوں کو سکھاتا تھا عبادت کیسے کی جاتی ہے رکو کیسے ہے چندہ کیسے ہے پیام کیسے ہے اتنا بڑا عابد پل بھر میں ایک منٹ ایک لمحے میں لانتی ہو گیا ہویا کسی اللہ کی قسم اس سے غلطی یہ ہوئی تھی بابا جی یہ شیطان بہت بڑا عابد اللہ کو تو مانتا تھا اسے نہیں مانتا تھا جسے اللہ منوانا جا رکھا پیر سکلے ہم شاہ آج کا ملہ بھی یہی کام کرتا ہے وہ محمد کو مانتا ہے اسے نہیں مانتا جسے محمد منوانا جا شاہ بھائی ری مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت کریں بسم اللہ بھائی خدا آپ کے جوانی سلامت رکھے بھائی آج کا ملہ بھی بھائی یہی کر رہے ہیں وہ مصطفیٰ کو تو مانتا ہے شاہ جی صدقے جاما اسے نہیں مانتا سید آدھا جسے مصطفیٰ منوانا جا رکھا خدا کے قسم اللہ کو بڑا غصہ ہے میں نے بنایا یہ صرف میں نے کہنا قرآن ہے یا ابیلیس ہوں ما مانا کان تسچتا لی ماخلق تو بھی یہ دیا تو اسے نہیں مانتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھ اسے بنایا شاہ بڑا غصہ ہے اس کا مطلب ہے اللہ کو شدی اپنی خالقیت پر بڑا ناز ہے جتنے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں یہ جو مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں وہ توجہ سنیں گیٹا ہمارا پتر عقیدہ یہ ہے ابھی سے یاد کر لو چھوٹے بچوں ابھی سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح نبی اور رسول بنانا اللہ کا کام ہے اسی طرح امام اور خلیفہ بنانا بھی یہ پکی بات ہے ٹھیک ہے بھائی دی یہ بات پکی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے وہ کہتا ہے مل جور کے بندے بنا سکتے ہیں ہم نے ان کو نہیں ٹیچ کرنا وہ ان کا عقیدہ ہے ٹھیک ہے جی وہ ان کے اپنی مرضی ہمارا کیل میں اپنے عقیدے پہ آپ کو دو آیتیں سناتا ہوں تاکہ ریکارڈ ہو جائے لائف جا رہا ہے تاکہ میری طرح سے حجت تمام ہو جائے سورہ بکرہ دوسرا سورہ آیت کا نشان تیس بسم اللہ ہی رحمہ رہیم وَإِسْ قَالَ رَبَّوْكَ لِلْمَلَائِقَتِ اِنِّي جَاعِلُنْ فِي لَرْزِ خَلِیفَةِ اے میری حبی اس وقت کو یاد کر جب ہم نے فریشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں اِنِّي کا مطلب ہے اردو میں میں نہیں میں پھر سنلو پھر سنلو عربی میں انا کہتے ہیں میں انا میں انا اِنِّي اچھی ہے خزارہ میں یہ صرف اللہ کو ججتی ہے یہ والی میں اللہ کو ججتی ہے کیونکہ یہ تکبر والی میں ہے یہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ججتی وہ کہتا ہے میں خالق ہوں میں نے کہا کیا کہ زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں اب دیگری سنلی ہے یہ تھی سورہ بکرا اسی طرح کے بالکل ایسی ہی آیت سورہ سوال سورہ وردھرٹی ایٹھ آیت تنشاند اکتر اور کارڈنگ ہوئی ہے اس پر لاحیر رحمان رحم الگ کہتا ہے میں اللہ وہ ہوں جو مٹی سے بشر بناتا ہوں میں اللہ وہ ہوں صدقے دعما جو زمین پر خلیفہ بناتا ہوں زمین پر خلیفہ میں مٹی سے بشر میں میرے مالکہ یہ دونوں طرح لمبی میں کیوں ہے کائنات کو بتا رہا پائی جی خلیفہ وہ بنا سکتا ہے جو مٹی سے بشر بنا سکتا ہے صدقے دعما خدا بوادی آپ کو سلامت رکھیں بوادی میرے بانی مالک آپ کو سلامت رکھیں تو اس کا مطلب ہے شادی اس کا مطلب ہے اللہ کو بڑا ناد ہے اپنی خالقیت پر پہلے سننی جیئے آپ کا پتر وڈی مجلس پڑھنے کے موڑ میں ہے وڈی تو اگر آپ تھک جائیں گے تو پھر جانے ہی آئے لی کیونکہ میں بہت بوادی میرے بارے ہیں میں بہت بڑا خطاب کرنے کے موڑ میں ہوں بسم اللہ حرام الرحیم اب آئیے دیکھئے اللہ کو اپنی خالقیت پر کتنا ناد ہے دو تین آئیتیں بڑھتا ہوں بابا جی مشکل مرہ رہا ہے ایک منٹ مجھے دیجئے ایک منٹ اس کے بعد وڈا سیدھا شکر ہو جائے گا ایک سان جا بسم اللہ حرام الرحیم کیسا ناد ہے اس کو اپنی خالقیت پر میں بناتا ہوں کہتا ہے سورہ نحل میں فرمایا بسم اللہ حرام الرحیم سارے بولا جو قرآن ہے اللہ کہتے ہیں انسان کو دیکھو اوقات اس کی یہ ہے کہ نطفے سے بنا ہے اور ہم ہی سے جگڑتا ہے اور یارہ اندھے نے کالے کپڑے لکی جانا ہے قرآن کی ان کے شیعوں کو کیا پتا قرآن کی اس نے قرآن پر بولیئے بابا جی اللہ قرآن میں کہتا ہے انسان جو کہ حبیشا جی فرما رہے تھے کہ ماں بہنوں تک آواز نہیں جاری اس کا مطلب ہے کہیں میری مائی بہنے بیٹھے سونا ہی ہے نا اس لیے میں وضاحت نہیں کروں گا اشارہ سمجھے قرآن ہے من نطفتن اب نطفے کا آپ کو سب کو بتایا میں اس سے وضاحت نہیں کر سکتا ایک پانی کا قطرہ من نطفہ قرآن کا لفظ ہے من نطفتن ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا اچھا آپ کہاں سورے مومنوں میں پس میں تاہیزہ مار رہیوں ولکہ دکھا لکھنے جنسان ہم نے انسان کو بیٹھا کیا مٹی سے پروتگار ادھر کہا قطرے سے ادھر کہا مٹی سے دونوں میں سچی بات کہوں سے چھڑے مولا فرمد ہے قرآن ہے دونوں سچی ہیں مولا دونوں سچی کیسے میں یاد رکھو آدم اور ہوا بنے تھے مٹی سے باقی پوری انسان کے نطفے سے ہے ہر سر کے جانا مالکہ آپ کو اسلامت رکھیں بابا جی بسم اللہ بابا جی بسم اللہ سارے سارے بھائی پوری کوئر سے قرآن کی تائزن ہائے داری اللہ آپ کو شاید سلامت بابا جی خلکتیں کتنی ہوگئیں ذرا براندھ گل کتنی ہوگی بابا جی بابا جی بابا جی پہلی خلکت نطفے سے دوسری خلکت مٹی سے انہوں بابا جی تیار اکرہ جو انٹی آنا آگیا نور جو انو آپ کا اب تیسریہ سورہ عراف بسم اللہ حرمار رب اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّا سَبْرْنَاكُمْ سُمَّا قُلَّا لِلْمَلَائِكَةَ تِسْجُدُّ لِآدَمَا فَسَاجَدُوْ إِلَّا إِبْلِسْ لِلَّمْ يَكُمْ مِنَا سَاجِدِنْ اللہم 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 سنو ہم نے پہلے تمہیں خلق کیا پھر سممم پھر تمہاری تصویریں بنائیں پھر سممم پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو جیدی اممہ شیعہ کنیسی نہ کرے اس کا مطلب اللہ قرآن نے بتا رہا ہے کچھ ایسے ہیں جو آدم سے بھی پہلے ہیں ہائے ہائے صدقے جاؤں باوالی قرآن ہے صدقے جاؤں باوالی قرآن ہے باوالی صدقے کچھ ایسے ہیں جو آدم سے بھی پہلے ہیں شاہ جی جو فرشتوں سے بھی پہلے ہیں اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں خلق کیا پھر تمہاری تصویریں بنائیں پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو اس کا مطلب ہے کچھ ہستیں ایسی ہیں جو آدم سے بھی پہلے ہیں جو فرشتوں سے بھی پہلے ہیں تو آڈی توجہ دی قسمیں یہ وہی ہیں نہ مٹی سے ہیں نہ لطفے سے ہیں ہائے 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 صدقے جاؤں باوالی جو قرآن سنیا ہے مولا آپ کے ہاتھوں میں صدقے جاؤں باوالی اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکے اتنی زیادہ مجموع نہیں ہے لیکن جتنا بیٹھا ہوا ہے خدا کے قسم کیا قوال کا مجموع ہے مولا آپ کو سلامت رکے پھر سنیے پھر سنیے اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں خلق کیا تمہاری تصویریں بنائیں پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو اس کا مطلب ہے کچھ ہستیں ایسی ہیں جو تصویروں والے ہیں جو تصویروں والے ہیں جو تصویروں والے ہیں اور یہ آدم سے پہلے ہیں یہ فرشتوں سے پہلے ہیں اچھا پر پردگار یہ بتا ایک بات تو تیہ ہو گئے یہ تصویروں والے وہ ہیں نہ مٹی سے ہیں نہ نطفے سے ہیں تو مالک یہ پھر ایک کون ہے پھر پوچھیں کہ کیسے ہیں پہلے یہ بتا کون ہے جنہیں سب تو پہلے نے کون ہے اللہ فرمات انہوں نے سنا میرے نبی کا فرمان میں محمد اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے ترمیان تھا یار سلاللہ اگر آپ تھے تو کس شکل میں تھے اللہ نے محمد کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا میں ثابت نہ کروں میرا قتل معاف آپ شیعہ مانکے پتر اور کناب ہونے آپ جانے شاہ جانے نہ جانے یار سلاللہ پھر کیا ہوا اللہ نے میشا جی اللہ نے میرے نور کو ایسا بنایا کہ فرشتیا نبی لے گھر لگا اور میں آئیے اللہ ہائے 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 سب کے جانا سب کے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلام سارے سارے پوری قرآنی اور بابا جی حسین کا نانا پاک فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھ سید کا نور ایسے بنایا کہ فرشتے معصوم فرشتوں کو یوں لگا کہ شاید میں ہی اللہ ہوں پھر فرمایا فسطططو 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 فسططططو اللہ نے میرے نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک محمد مصطفیٰ بنا ایک علی مرتضا بنا یا رسول اللہ اب آپ کی باری یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے نور کو دو کیوں کیا کا فرمایا تاکہ وہ خود ایک رہے ہائے 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 شاید کے جانا مولا آپ کے کیا کہنے میں کیا شایدی کمال کا مجموع ہے شایدی کیا کمال کا مجموع ہے مالک آپ کو سلامت رکے ملکے اچھا نعرہ ہائے دری شایدی صدقہ نعبہ فرمایا ہمیں مولا آپ کو سلامت رکے ہمیں دو کیا تاکہ وہ خود ایک رہے اچھا یا رسول اللہ تو پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ جب دنیا میں آتے ہیں تو آپ کا طریقہ کیا ہے کیونکہ آپ ہیں وارثِ قرآن اور یارہ قرآن چلے ہی آتے ہوئے گا کہ پاک کیسے آتے ہیں بابا جی اللہ فرمایا چھوٹا مو بڑی بات تو ہوتا کون ہے میرے مصطفیٰ کے گھر کی تلاشی لینے والا اور تُو کون ہوتا ہے ہاں یہ راز کی باتیں ہیں میں تجھے ایک راز سمجھاتا ہوں مالکہ میرے بانے سمجھا فرمایا یہ بتا کیا تُو نے سورہ الحدید پڑی ہے آہا مالکہ پڑی فرمایا اس میں ایک آیت ہے لوہے کے بارے میں وہ پڑی آہا مالکہ پڑی پھڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ وَأَنْزَنَ الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاسُنْ شَدِید وَمَنَافِعُ الْإِنَّاس الگتے ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا فِيْهِ بَاسُنْ شَدِید اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے اتنی طاقت ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے قوت پروردگار ہے ہائے ہائے سٹکے جامل اتنی طاقت ہے وَمَنَافِعُ شَدِید وَمَنَافِعُ الْإِنَّاس اور اس میں بڑے منافع ہیں لوگوں کے لئے بیٹا چھوٹے پتر ہیں یہ دیکھئے بیٹا یہ تصویح ہے نا یہ نیچے پڑی ہے نا دیکھنا اسے اسے کہتے ہیں عربی میں سعود سواد کے ساتھ چڑھنا تھلیوں اتے جانا ٹھیک ہے بیٹا اور اگر کوئی چیز اوپر سے نیچے آتی ہے نا اسے کہتا ہے نزول شدید جو اوپر سے ستکے جامل بابا جی میرمانے بشمل اللہ ہائے داری مالک آپ کو سامت جو اوپر سے نیچے آئے اسے کہتا ہے نزول یعنی اتو تھلے ہونا اللہ کہتا ہے وَاَنْزَنَ الْحَدِيدَ ہم نے لوہا اتو تھلے اتارا اتو اس کا مطلب ہے لوہا مالکہ پربردگار لوہا تو زمین سے نکلتا ہے پڑھنا شرنا چون یہ کونسا لوہا ہے جوڑا اتو ہمدہ فرما تجھے نہیں پتا یہ دابڑا نہیں علی کے ذرفکار ہے بسم اللہ پیر خاتم شاہ جی بسم اللہ بابا جی علامت صاحب آزائی آزائی بسم اللہ شاہ جی دوسری ورکھے مالک آپ کو سلامت رکھے شاہ جی اجازت ہے شاہ جی دعا فرمایا شاہ جی کبلہ پیر خاتم شاہ جی آپ کے جانی پہ شانی معروف شخصیت ہے مالک ان کا سایہ سلامت رکھے بڑے مجاہد ہیں ہمارے مذہب کے اور بہت سارے لوگوں سے انہوں نے مناظری بھی کیوں ہیں ماشاءاللہ اور ابھی تک تبدیق فرما رہے ہیں وہ دو گار کھوکرا سے آپ جانتے ہوں گے انشاءاللہ اچھا بابا جی اجازت ہے بابا جی میں کہہ رہا تھا کہ پاک کیسے آتے تو اللہ کہتے ہیں خبردار سعیدوں کے گھر کی تلاشی لینا حرام ہے نوکر ہوتے بو اتکرہو اچھا مالکہ پھر سمجھو کیسے پر میں پڑھ قرآن پڑھ ہم نے عزمان سے لغہ نازل کی پر بدگر کیڑا رمیہ ظلفکار علی شاہ سوار ہے اس کی تلوار ظلفکار ہے اچھا مالکہ وہ ظلفکار کب اتری تھی جنگے اوہد میں اچھیا کو جنگے میرا مجمع حیران ہے زیغم اجتبائی ابھی تُو نے سات اٹھ آیتیں پڑھیں تُو ہمیں سمجھا رہا ہے خلقت کی قسمیں تیٹ سٹور ہی آنا تُو تلوارہ لگیا ہے نازل کیا ظلفکار کو شادی نازل کیا ظلفکار کو نازل کیا اب مالکہ آنکھ نہ کی جا رہا ہے میں کائنات کے حرامی مطلق کو سمجھا رہا ہوں اور جس کار کے ہتھیار نازل ہوتے ہو وہ خود دیری طرح بیدا نہیں ہوتے ہیں ہائے ہائے بیٹا سمجھا رہے ہیں مدر لو مدر ہائے گری بیٹا لطمارہ قرآن کا مالک آپ کو سمجھے مجھے میں حیران ہوں مجھے بچے کہا رہے ہیں کہ مولی صاحب قرآن پڑھے آجی یہ ہے یہ ہے آپ کے پینڈ کی مارفت الحمدللہ شکر الحمدللہ سمم الحمدللہ یہ بہت بڑی اچھیمنٹ ہے ہماری خدا آپ کو سلامت رکھے اچھا اس کا مدر بابا جی چوٹے بیٹا آپ کو پتا ہے ظلفکار کب نازل ہوئی تھی کون سے جنگ تھی جنگے یار اچھی بولو جنگے آپ بیٹا تین چار بچے بیٹھے آپ بولیئے جنگے بیٹا جنگے احد وہ جنگ ہے آپ کو پتا ہے بیلشیل بابا جی پاس ہو رہے ہیں تشادی ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ سے آبا کے گستاغ ہیں آنے رہا جی اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے ہم جب دلجنہ نکالتے ہیں گوڑا نکالتے ہیں گوڑا تو ہمیں پتا ہے کہ یہ وہ گوڑا نہیں ہے یار تو انہوں پتا نہیں کیا یہ وہ گوڑا ہے جو کربلا میں تھا نہیں یہ اس گوڑے کی نسلہ اس جیسا ہے نسبت ہے نا اور ہم کتنا اعترام کرتے ہیں سانوں پتا ہے جنور اور یارہ سان نہیں پتا اعترام کیوں کرنے ہیں تیارہ سی کوڑا کھڑ کے نا لوکوں نے موتے چھتر مارنے ہیں کہ جو قوم نسبت کی وجہ سے وفا کی وجہ سے جنور کو سلام کرتی ہے اگر کسی انسان میں بھی وفا کی ہوتی صدقے جہاں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا مذہب جو گھوڑے کو اعترام کرتا ہے وہ کسی انسان کا اعترام نہ کرتا وہ اعترام تو ثابت کرو اچھا لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ بیلے پاس کرو جی پھڑو جی ننو مار شڑو جی یہ صحابہ کے منکر ہے بیٹا دیکھئے میں شیعہ ہو کے سعیدوں کا نوکر ہو کے دیکھئے اس سے بڑا عدب دکھائیے ایدو وڈا عدب کی کرام کہ جنگ احد وہ جنگ ہے جس میں صحابہ کے کرام محفوظ مقامات پہ تشریف لے گئے بیٹا جنگ احد میں اور ایک صحابی ہے شاہ جی میرا جل کر رہا ہے میں اپنی طرف ہوں تو تو اٹھے سارن طرف ہوں سعیدانی طرف ہوں شیعہنی طرف ہوں میں اکھا جیسے صحابی دی جتی نو سلام سیر ملو نہیں بلکہ اے ایدہ نام پہلے سن لو اس کا نام ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اے تو گنا نام ہن جتی نو سلام شیعہن دا سلام جتی تا کیوں یہ وہ صحابی ہے جب بہت سارے لوگ مقاماتیں محفوظہ پہ چلے گئے تھے تو یہ موٹے سے موٹا جوڑ کے مولا علی کے ساتھ رسول کا دفاع کر رہا تھا اس لیے اس کی جتی پہ سلام ہے تھوڑی دیر کے بعد روتا ہو آیا نبیہ کیا کیا ہے آندھا یاس اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی اور تیری جتی نو سلام لڑا تھا تو ٹوٹی ہے نا بابا جی لڑا تھا تو ٹوٹی ہے نا اس فگرے پہ اتنے ماشاء اللہ آپ جتنا سینن ہے وہ تقیب میں بھڑا ہوا ہے جتنے بندے بیٹھ ہیں تھوڑا سے بولیں بولیں ضرور تاکہ ملے سمجھ جائے پا جی پا جی لڑا تھا تو ٹوٹی ہے نا ورنہ بڑے بڑے پہلوانوں کی تلواریں استمبول کے میوزیم میں پڑی ہیں نئی کی نئی ہیں صدقے جیوان بیٹا سمجھا رہی ہے انٹیچ ہے شاہ جی میربانی اپلائیڈ فار سارے جی ہائے دری بابا جی اپلائیڈ فار پڑی ہوئی ہیں صدقے جیوان نئی کی نئی بلکل انٹیچ پڑی ہوئی ہیں اس لئے یہ لڑا تھا نا اس لئے میں کہا ہوں کہ اس صحابی کی جتی کو سلام ہے پورے مذہب جعفری کا کہ تیری میربانی وحی تو سیدہ نے ناندہ عدب بھی کیتا ہے تو اپنی جان دی پرواہ نہیں ہو کیتی تو لڑے ہیں آج سارے شیعہ سلام نہیں پکر دیں جتیوں سلام کرنے ہاں سے یہاں ہی دے بندے ہیں وہ وفاہ دے ثابت کرو تم ثابت کرو کہ کسی نے وفاہ کی ہو ہم اس کی جوتی چومنہ عبادت سمجھتے ہیں فرق صرف شرچ کیا ہے کہ محمد و آل محمد سے وفاہ ثابت ہو جو شیعہ اسے صحابی نہ مانے اس شیعہ پر لانت ہے اور جو غدار محمد و آل محمد ہے جو اسے صحابی کہے اس میں لانت ہے یہ ہمارا مذہب ہے بھائی جس نے بھی محمد و آل محمد سے وفاہ کی اسید جتی چومنہ عبادت سمجھنے ہیں ٹھیک ہے اللہ آپ کو سلام مذہب دکے اچھا اب جب جب بابا جی تلوار ٹوٹی ہے نا پیغمبر پاک نے یوں دیکھا ابو دردہ جی سجد فرما میرے قریبہ بابا جی حسین کے نانا مٹی پہ بیٹھے آج میں تو اڑکو تریک لگی ہے آپ کو پتا ہے عرب میں کجوریں عام ہیں تو اتنی بڑی نا اتنی بڑی ایک شاک تھی سوٹی کجور کی اتھرے پہیس پیغمبر پتر پیغمبر علی قاسم پیغمبر پاک نے وہ سوٹی پکڑی اور ابو دجانہ کو دے کے کہتے ہیں یہ لے تلوار بس سید کا کہنا تھا تلوار ہو گئی بابا جی شاہدی ومایت کے مزداد بادشاہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا تھا وہ سوٹی تلوار تو آج جو دی قسم میں تھوڑی دیر کے بعد با جی ادھر سے مولا علی آئے ہاتھ چاڑ گیا یا علی کیا ہے بادشاہ جی میری بھی ٹوٹو گئی سنگیوں پہ اے صحابی آیا تھا ادھر سے کہتا ہے یاسولہ میری تلوار ٹوٹ گئی پاک ساگی تو نیچے بیٹھے سوٹی پکڑی چھڑی پکڑی کہہ دی یا تلوار ہو گئی ایدھو میرا مرشاد علی آگیا سرگار اب میری بھی ٹوٹو گئی تھے جیتے میرے لوگیں دے انہ پہ کوٹکے تیفیت وڑتے بولنا واجب ہے پنجہ بارہ چودہ دی قسم میں صحابی ادھر سے آیا تھا رسول نے ایسے دیکھا علی ادھر سے آیا محمد اس علی کو نہیں اس علی کو دیکھا ہائے ہائے صدقے جامعہ مماجی میرے مصطفیٰوں نے اس علی کو نہیں دیکھا بلکہ اس علی کو دیکھا یاسولہ مجھا کیا ہے میں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کل کو کائنات کا حرامی ملک گئے گا کچھ فرق نہیں کچھ فرق نہیں میں کائنات کو بتانوں بڑا فرق ہے وہ سفاہی ادھر کا تھا اسلامی ادھر سے آئے گا یہ سفاہی ادھر کا ہے اسلامی ادھر سے آئے گا صدقے مولا آپ کو سلامت دکھے بابا جی بابا جی اس کا مطلب ہے کوئی لطفہ ہے جناب کو بابا جی ایک ایک صحابیہ ہے صحابیہ پتر صحابیہ کسے کہتے ہیں صحابی کی بیوی کو ایک صحابیہ ہے اللہ دی قسم میں ایدی و جتی لبیڑا منو لبے قرآن دی قسم میں میک دوتے ہیں سجدان سامنے پیاننا تو میں اسے جتی دی بناما ٹوپی تو اینج سیرتے راکھ کے پھر ذکر کرا ایدی کو پاک جتی علی صحابیہ ہے اتصا ایک کہوں نے جنگ احد میں اس کا بابا مارا گیا اس کا شوہر مارا گیا اس کا بھائی مارا گیا سکا پتر مارا گیا چار رشتے محمد پہ قربان ہوئے جنگ احد میں اس بی بی کے اینج کر کے برکہ لے آجی اینج بڑھا برکہ تو مدانل چلی کسی نے پوچھا آہو جی پیو جو مار گیا ہے سارے بولا جو بھائی فضیل جی آلے تو تاں جانے پیانی شٹ اپ چپ کر ابھی ابھی کسی کمینے نے کہا ہے ماتہ محمد کہ محمد مار گیا میں اپنے بابا کے لیے نہیں بطول کے بابا کے لیے جا رہا ہوں ہائے ہائے صدقے جا رہا ہوں بابا جی دیکھو نا ابھی کسی نیو کر سہابی لے زکر کر دیے بہر سہابیہ اور اندہ اور سارا مجمعہ بابا کر رہا ہے یہ دہ مطلب میں وفا ثابت کرو بھائی وفا ثابت کر ہم اس صحابی کی جگتی چھونے بابت سامنے کے ہیں اس سے بڑی تنہی شاہدی اس دور پر نہیں ہو ساتھی ماما جی کسی نے اس کو بڑی کی کرنا بابا جی ماما جی تو صحابی کی وفا ثابت کر اگر ہم اس کی جوتی نہ چویں ہم اپنے بات کے نہیں ہیں سانو اینا پیاری محمد و آلے محمد نال کہ کوئی بندہ انہوں نے حیاء کرے ایسی انہوں نے چکتی چمنا سواب سمجھے نہیں ان چکو سر سننا سنو میرا بابا جی دل کرتا ہے کہ میں پتھان بانکے پتھان بانکے لفظ کے ہوں چونکہ پتھان بننے کا فائدہ یہ ہے کہ پرچا نہیں ہوتا ایت تر مدہ سے نا ایت تر بیٹھے ہو ایت تر بیٹھے ہو مرد آئی ہے بابا جی بابا جی پتھان بانکے فکر ہے جیڑا بندہ دو بندے نہ بولیں مجھے دکھی نہیں سنوی بھائی نہ بولیں ہمارے جان ہیں ہمارے مہمان ہیں نما نما شیعہ چپرے گاللی کونیا پیشانہ ہو جگا دو بندے نہ بولیں کبرتہ گلہ میرا حق ہے ایک حسوی نصبی سید ایک وہ شیعہ جس کی اما شیعہ ہے یہ دو بندے نہ بولیں پھر میرا کبرتہ گلہ حق بنتا ہے میرا شاہدی دل کر رہا ہے میں پتھانڈ بانکیا کہا حضرات ادھر سے ایک عورت میدان جا رہا تھا ادھر سے ایک مرد میدان سے آ رہی تھے آئے آئے زندہ باد زندہ باد ہائے دری بابا جی بسم اللہ کر رہا ہے بابا جی مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے اللہ بھائی تیری جوانی سلامت رکھے یا کمال کا مجمعہ مولا آپ کو سلامت رکھے میرے عزیدوں میرے بھائیوں بابا جی اس کا مطلب شاہدی کیا ہوا شاہدی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے بھی وفا کی ہے محمد و آل محمد سے اے میں بھار بھار وفا پیانا وفا 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 ایک گل کریے فر سارے بولو گے اب آپ آپ نے چک کرنا ہونا کہ علامہ اکبال کا مذہب کیا تھا تھے آئی مذہبی کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں بابا جی یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہوں کلوں اے ساڑا بابا جی مذہب ہے پائنٹن دی قسمیں ہمیں لوکی ساڑ ہے پچھے ڈنڈے لے آکے چھڑ گئے نے اے جی کافر ہے جی ساہبا نہیں ماندے قرآن پاک دی قسمیں کیوں نہیں ماندے وہ شیعہ شیعہ نہیں کتا ہے جو محمد مصطفیٰ کے بابفا اصحاد کی جوتی پہ لگے گئے وہ خواب کے ذرے کی توہین کرے اور وہ ملہ 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 نہیں پلید بن پلید ہے جو گستاخِ بطول کو بابا جی یہ ہمارا قیدہ ہے بھائی اور ہم اسے عقیدے میں پیچھے نہیں اٹھیں گے بھائی جان جا سکتی ہے شادی ہاں یہ عقیدے سے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے ہمارا قیدہ یہ ہے تو ثابت کر پاک مصطفیٰ سے لے کر پاک مہدی تک چودہ سید ہیں میرے مذہب کے چودہ سید اور آج تک قیامت جن کے اولاد ہیں وہ بھی سید کہلاتی ہے یہ ان کی جوتی کا صدقہ ہے یہ چودہ کی جوتی کا صدقہ ہے جو آج سید بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان چودہ کی جوتی کا صدقہ ہے ان کی اصل کیا ہے چودہ ماسون ان سیدوں کی اصل کیا ہے چودہ ماسون کوئی ثابت کر چودہ ماسونوں میں سے ایک سید سے کسی نے وفا کی ہو ہم اس کا احترام نہ کریں قرآن دی قسمیں ہو نہیں سکتا ایک مثال دیا تو ڈاڈے کاردی مثال دیا ڈاڈے کاردی تو ایک بھی بندہ چوپے رہے ایک بیٹی ہے جو یزید کی پھوپی ہے وہ ماویہ کی بہن ہے وہ ابو سفیان کی بیٹی ہے اور کائنات کا ہر سید اس کی جتی چومنا عبادت سمجھتا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا اببہ تم میرا اببہ ہے یہاں نہ بیٹھنا یہ بستر بطول کے بابا کا ہے صدقے جامعہ صدقے جامعہ حیدری بابا جی مولا آپ کو سلامت دکھیں بھئی یہ یہی لوگ ہیں جن کی ویسے ہمیں کہتے ہیں یہ کافر ہیں یہ نہیں مانتے ان کو یہ بابا جی کہتے ہیں اب دیکھیں انہی کے گھر کی عورت ہے ہماری ماں ہے سیدوں کی نامی ہے ام المومنین حضرت ام حبیبہ میں رضی اللہ نہیں کہوں گا میں کہوں گا سلام اللہ علیہ بابا جی اس نے کیا کہا اس نے بی بی پاک نے کیا کہا فرمایا تم میرا بابا ہے ایتھے نہیں بینا کیونکہ بستر بطول کے بابا کا ہے اور آج تک نہیں قیامت تک ہم سارے سید سارے شیعہ اس بی بی کی جوتی پر سلام کریں گے کیونکہ ثابت تو کرو بھائی ثابت کرو کہ کسی نے وفا کی ہو اللہ دی قسمیں شیعہ ہو دی جوتی جمنا سواب سمجھ رہے ہیں بابا جی اگلی گالہ بڑی بڑی ہے آگ کھوٹے کریے ہیں چھاڑ دے یہ تلوار کا بھائی جنگیں ایسا بابا جی ایک جنگ کا میں نے حوالہ دینا ہے ذرا پہلو ایک تمہیز سن لو ایک منٹ دی آپ کے چہرے بتا رہی ہے آپ کی توجہ بتا رہی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ تو اڑا پتر دو منٹ اور پڑھ لیں ٹھیک ان دی گال ہے شاہدی ان دی گال ہے لو شاہدی دو منٹ اور سن لو بابا جی میں میری طرح گلتے آنا سنے جا یہ بابا جی صحابہ اکرام نا نبی پاک سے آگے کہتا ہے یارسول اللہ اسا انجی رہنا ہے اسویر دی کھانے ہیں شام دی تجھے شام دی کہتا ہے سویر دی جنگوں نے پوچھے ہیں نا یارسول اللہ اسا ہم مسکین ہیں انجی رہنا ہے بھئی حمد تو ہے نا ان کی خدمات تو ہیں نا صحابہ اکرام کی اپنا گھار بار چھوڑ کے مکہ سے مدینہ آئے نبی پاک کے لئے سلام تو ہے نا ان کے قدموں کو سلام ہے اکرہ یارسول اللہ اسا انجی رہنا ہے وہ تو قوال آگئی پروردگار کی قوال آئی یہ سورہ فتح ہے سورہ نامل فارٹی ایٹ بسم اللہ حرامہ رہے ہیں حبیب کیا کہتے ہیں اسا مارے ہی رہنا ہے حبیب ان سے کہہ دے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُنَا الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَارِيُونَ فَعَلِ الْمَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِ الْسَقِينَتْ عَلَيْهِمْ کون اگلہ فطر سنے گران دا کون میں سمجھے گی فَعَصَابَهُمْ فَتْحَنْ قَرِبَا فَتْحَنْ قَرِبَا فَتْحَنْ قَرِبَا ان سے کہہ دے ان قریب ایک جنگ ہوگی اور تمہیں فتح ہوگی فَتْحَنْ قَرِبَا اچھا پھر 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 وَمَغَانِمَا كَسِيْرَا وَمَغَانِمَا كَسِيْرَا وَمَغَانِمَا كَسِيْرَا یَا خُضُونَهَا وَقَانَدْلَهُ عزیز الحقیمہ حبیب ان سے کہہ دے ان قریب ایک جنگ ہوگی جس میں جیبیں نہیں دابڑے توڑے بوریاں نوٹاں دے نوٹ پر پر کے جیبان نہیں نوٹ بوریاں دے بوریاں میں گئی ایسے ہی جنگ خیبر کہتے ہیں ہائے ہائے سڑکے ناما سڑکے ناما شایدی مہربانی بھائی داری بس میں نہ کرنا بابا جی اسے ہی بابا جی جنگ خیبر کہتے ہیں اچھا ہونٹو نائج اللہ نہ کرے مولا پانچو باکسانو ماف کرے اللہ نہ کرے اس پانچو باج کی اٹھ منٹوئے نے انہیں کال آئیے گورنمنٹ کی طرف سے پا جی سڑے پانچو باجی اینڈیا نہ جنگوں لگی جے میرا خیال ہے یہاں سے سہید کوئی اٹھے گا وہ مجھے پرچی دیکھے گا مولی صاحب دعا کرو اللہ تالے یارہ بچے یتیم ہو جائیں گے یارہ عورتیں بے ہو جائیں گے ہم مکانوں کو ٹاٹ جانگے اسے تونے جنگی انڈیا دی اوام ہے وہی اکھنگے بگوان کرشنا رامچندر جی میرے بانے تالے آجے اور یارہ فوجی آپس میں لڑتی ہیں سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں وہی اوام کے ہی اکھنے اسی مسکین آزمین حق نا یا اللہ اسی امن پسان لوگاں ٹلے پاہ جی کی اکھنے لطواڑی توجہ دی قسمیں غازی دی علم دی قسمیں جب یہ آیت اتری تھی نا روزہ آکے بندے پوچھتے یارہ سواللہ ہائے 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 صدقے جانگا صدقے جانگا ہائے داری مولا آپ کو سلامت رکھے بابا جی میرے بانے یارہ سواللہ امید دوئے ہو جانگا ہو ہی فر ہو ہی فر تیفر انجوری جو میں ہوں تا آت کے آترال ہو کر دینے کی ایو رہے کی کار دینے انہا اپنے ڈیریاں تیو لائے ہیں انہا مینبر ترکھے ہیں انہا گڑھیاں چیجرے لائے ہیں رہن دی جگہ کارکوٹھے دی پامت تریا منزلہ شنگاں دی کھوٹھ تریا منزلہ پامیو اوہے تریا منزلہ ہو تیر اوٹھے بھی یہ اللہ ملاندہ نے پھوڑے انہوں کی ملدہ پائنٹن دی قسمیں بھائی پائنٹن دی قسمیں تیلوی دی قدر نہیں پتا یہ اتنی بڑی چیز ہے وزیر اعظم کی کرسی میں بیٹھ کے حضرت عمر کہتے تھے تم لب گئی ہیں کہا جاہاں در میں اللہ مل جاتا اتنی بڑھ سکتے جہاں اتنی بڑی خواہش ہے اتنی بڑی چیز ہے اور بابا جی اگلا لوگ کہنے انہوں نے دیرے تھے اینا جی ممبرہ تھے اینا جی مامبرگانچے اینا جی ملسے تھے اینا جی مسیتہ تھے اینا جی اپنے دیرے تھے اپنے گھڑیاں تھے اپنے ٹیوٹے تھے اپنے کھاندھی چھتے لاندے لیں میرا دل کردہ ہے میں پنجابی جی چھوڑا کھا باتے ہو پائیر پارک کھاندھے دنیا سنیں اے اسی کیوں علم لانے ہیں اسی کیوں علم دی جان نہیں چھڑ دے اپنی جان قربان کرنے ہیں علم کیوں ہی چھٹ دے حضرات ایک نہیں ایک نہیں ایک ضروری اعلان سنو اے اسی کیوں علم لانے پترانو جوالو کیوں لانے پتر اسی اس وعدلانے ہاں ایک جدو نبی پاک نے خیبرچ ساڑھے پینو علم دیتا سی نا ساڑھا پی علم ملکے اچھا نعرہ ہائیدری میں صدقہ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں صدقہ ٹھیک ہے ہمارا پیر علم چھوڑ کے بھاگا آتے شیر پاکستانوی آگیا جائے پڑھو ایک وری چودہ پینو ازاد دے اچھی سلوات کیبلا کی آمد پہ ایک اور سلوات پہ دی جی کبلا جی فرقی کھڑیے تھا کیبلا جی ازادت ہے اچھا کیبلا پانچ گیارہ ہو Dr.ечно میں بسم الہ کا اللہ تاں سلامت رکھے والنا تو مکہتا ہے بڑے پر آنے والنا تو اپنا بڑیہ آئیے استعمال کتنا بڑے جو ہے بس ایک دو منٹ تک میں اپنا بیام کلوز کر کے ایک جملہ شاہر آکھا ہے مسئلہ بردہ ایک جملہ شاہر آکھا ہے مسئلہ بردہ ایک بردہ سارے آکھو آمین اللہ انہوں نے سایہ سلامتا رکھے اللہ انہوں نے پیوڑنوں سب تو وڈی شفاعت قبرہ پی بھی باغتی شفاعت نصیب کرے نو جی ایک جملہ سنو تو اجازت دیو میرے محطم سامین کہا تھا ابھی علم پر رکھے تھے بابا جی علم کی شاہر میں گزارش کر رہا تھا اچھا یہ جنگ ہو گئی او جڑا او جڑا آسد کے جہاں او جڑا مال سینا جی او جڑا مال جڑا لوگی لیا کے تھے کرانو اچھا اب مدینہ کا طریقہ کا یہ تھا کہ نغمے ملی نغمے لڈیاں بھنگڑے ڈالے جارہے ہیں خوشی یار خوشی ہے نا کہ توڑے آدھے توڑے دابڑے آدھے دابڑے مال آگیا ہے تے کبلاو تشریف فرما ہے انہوں نے سامنے اکھل لگا توڑی توجہ دی قسمیں جب لوگ نوٹ بھر بھر کے آ رہے تھے نا علی مولا جیسے خالی ہاتھ گئے تھے لیسے خالی ہاتھ میں صدقے جاوہاں بی بی پاک نے پوچھا یار لی بڑی خوشیوں کے نغمے ہیں کرسی رکھو گے لیاو بڑی گرنا جائیں بھائی میرے خیال ہے ٹیبل پر رکھ رہے ہیں اللہ ہم بی بی پاک نے پوچھا یار لی بڑے خوشی کے نغمے ہیں کی ہوئی ہے تیری جتیتوں کائنات دی عزت قربان کرن غازی کا بابا کہتا ہے زہرہ آپ کھانا لائیے کچھ بھی نہیں ہوا صرف اللہ کا وعدہ بورا ہوا بابا جی میرے بابا بابا جی مالک آپ کو صلاح بھی اللہ کا میں چونکہ میں مطالب الہمہ میں تو سن کے پڑھتا ہوں یہ وہ ہستی ہے جو آپ پہلے دیکھتی ہیں کتاب میں پھر پڑھتی ہیں ہونے تو اسی چیلنج کرو یہ ہونے میرا وڈا ویر نام وہا ہے تو میرا قتل معاف حالا کہ وہاں نہ ہونا ہے ہونے تو اے قرآن سے رہتے ہوئے جی اتبار نہیں تھے میں انکر نہ جی پھر بھی دیکھنا تھے پھر بات چوہ کبلہ موجود نے اگر آپ کو یقین نہ نہ آئے میرے توڑیاں تھے میرے بوریاں تھے دابڑیاں تھے پیسے ہیں تھے پونڈاں تھے یا اور وہاں تھے توانا یقین نہ آئے تھے اے قرآن سے رکھے پیانا بخاری شریف سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کی اور حضرت امی آئیشہ سے بڑی رابیہ کوئی نہیں اے قرآن میں قسم میں حضرت امی آئیشہ کہتی ہیں جنگ خیبر تو بادسان راج کے روٹی کھا میں صدقے جواں مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں کیونکہ عرب کا خیلور اور روٹی سالو نہیں ہوئی تھا روٹی بھی ہوئی تھی اس لیے میں اس کا درجمہ پنجابی میں روٹی کھانا ہو بی بی آئیشہ کیا کہا ہے کہ ہم نے جنگ خیبر کے بعد راج کے روٹی کھانی اے قرآن دی قسم میں لفظے اچھا آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ گھر میں دسترخان بچھاتے ہیں کس لی بچھاتے ہیں روٹی پاس اٹھے راکڑوں گا رکھو اچھا 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 رکھو اے قرآن جی جنگ خیبر کے بعد جب اسی آپ بھڑے دسترخان بچھایا ہے نا روٹی کیلئے نہیں پہہے سیدھے کرنے صدقے جم اور یارہ یورو وکھرے اور مثال دے رہے ہیں پاؤنڈ وکھرے اور ڈالر وکھرے اور سونا وکھرا پتر چھوٹے بچے بٹھا ایسے انگلی کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے پتر ساڑھے ساڑھے شاہ کو اٹھا رہا لی چاہتے ہیں بانٹے تُسی کیا دیو ایئی ہے بابا جی بابا جی ہونہ آئی کل دے بچے کو نا پتا موبیل نہ کھیل دنے اسی یہ کھیل دنے آجی ہاں ساڑھے ورڈی ماں آباز ہم نے کیبلہ جاندر نہیں دنے اسی سارے سیدھے گیر سیدھے رہا لکھے رہا او بانٹے نہ کھیل دے ہاں کہ جنگ خیبر کے بعد سیابا کے بچے سونے سے کھیلتے تھے کسے لو جی ہونگالمک آئیے کیونکہ میرے بعد جب بڑی ہستی بہتر ہستی آ جائے تو پھر میبر چھوڑ دینا چاہیے ایک کوئی فکرہ آخری بھائی تک ایک ورہی سارے حلالی رہا لکھے نہ آپ نے پتر نو پچھو کہ علی کسے کہتے ہیں ہاں جی آجے پولی جواب نہیں آئے ہاں جی ایک کریفہ تکلیف کرو جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی 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 اللہ کی قسم جو صحابہ کی نسلوں سے غربت مٹاتے اسے علی کہتے ہیں میں بس میں لکھ رہا ہوں حیدری اکیر بھائی مولا پائیدر پاک اولیز ازر ہے مالک آپ کو سلامت اکیر دو جی وعدہ تھا جی جناب سعیدہ آپ کی شفیر اللہ قبول فرمائے گئے بی بی پاک تو نبستہ لکھے اے سکلین شاہ جی نے کہا تھا کہ ایک فکرہ ہمیں مصیبت کا ضرور سنائیے گا اور سکلین شاہ جی نے کہا ہے کہ مصیبت بھی اس پاک سیز عادی کی جس کی زندگی تھوڑی تھی تماشے زیادہ تھے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ پھر آج کی مئیلس کی اقتدام پہ کہ بلاو کعبہ سخی باہفہ عباس کا علم برامت کرائیں گے اور وہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ ہم جناب عباس کی پیارلی کیوں کرتے ہیں چونکہ سیدہ تاہیہا کرنا مولا عباس دس احسان ہو کہ چار سال کی بطول کو بھی کس احترام سے جناب عباس ملتے تھے یہ آپ کو کبلاو کعبہ بتائیں گے بس دو سے تین فکریں انشاءاللہ سلامت رکھیں شاہ جی بابا جی تو اسی کالی جو موجود سو بابا جی حکم ہو یا اس جملے دا تو میں آج جملہ سنا کے تو انشاءاللہ سلام کرنا اصل بھائی آپ بھی موجود تھے مرضا بھائی مالک آپ کو سلامت رکھیں بھائی فیارل جی ایک فکرہ صرف کہنا ہے تاکہ میری طرح سے یہ بات مکمل ہو جائے میں پہنا دو سیزادیاں ایسی ہیں جن دونوں کا نام فاطمہ ہے عرشہ جی ان دونوں سیزادیوں میں کچھ قدر مشترک ہیں یعنی اکو جی انگلہ پائیں جا لیا نے دسا کی میں دونوں فاطمہ تھیں اور دونوں کو بڑا مارا گیا ہائے کیتی جی بابا جی دونوں کے رونے سے لوگ دنگ تھے محصد کے جاوہ دونوں کا نام فاطمہ ہے دونوں کے رونے سے لوگ دنگ تھے دونوں کو مارا گیا ہے قرآن پاک دی قسم جرال کے ہائے کرو تمہیں کی بڑا دے سامنے پہنا دونوں ضعیف ہو گئے میں بسم اللہ کرا ایک سیزادی سولہ یا اٹھانہ سال کی عمر میں ایک سیزادی تین یا چار سال کی عمر میں بسم اللہ کرا تو میرا ان دل کرتا ہے کبلہ و کعبہ تو لکے تھے آخری بھائی تک جنہیں ماتویں بیٹی ہو تمہیں کبلہ وی مولوی اپنے جگہ میں نے جب آخری دیدار کیا تھا کبلہ و کعبہ حضرت علامہ تاجدین حیدری کا آخری وہ علیل تھے بیمار تھے میں ان کے زیادت کے لئے گیا تھا تو اس وقت مجھے انہوں نے فرمایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میرا اذر پتر مولوی تھوڑا ہے تو ملنگ چوک ہے تو اللہ وی انہوں نے سایہ سلامت رکھے اس اذر ملنگ تو لکے تھے آخری ماتویں تک میرا دل کرتا ہے ایک واری اچھی ہائے کرائے دونوں فاطمہ تھیں دونوں کو مارا گیا دونوں ضعیف ہو گئیں دونوں کے رونے سے لوگ تنگ تھے ایک واری میرا ماتویں رہا لکے ہائے کرائے ایک فرق جائے فائنطن دی قسم میں جو بڑی فاطمہ تھی اس کا ایک کام دخمی تھا کہ میں بسم اللہ کرام جو چھوٹی فاطمہ تھے اس کے دونوں کام دکھنی تھے بس ایک ہی تکرہ میں نے کہنا تھا یہ میری ڈیوٹی ہو گئی اب تیٹیل سے میں صاحب آپ کو کبلا سنائیں گے بس شایدی اے بابا جی وہ یہ تھا کہ میں کلی تھے پڑھے دی چک مرتضی نے بھائی فیانس کو بھائی اصل کو اکھیل بس ہے میں کبلا جی ہوتی ہے کہ زاکر کہتے ہیں کہ ظالموں میں جتنا علی کے بیٹوں کو مارا ہے اس سے زیادہ علی کی بیٹیوں کمار تھے میں ہوتے فکرہ ایک پڑھا تھے جیتے ہیں میرا پیل سکتے ہیں انشاء تھا وہ فکرہ سنو آسان ہو میں گواہ کیا سی کہ ایک گل سچی ہے اگلا فکر آئے ہوئے کہ جنا انہا مارے انہا سگزادیاں اس تو زیادہ ستایا لیں میں سیطان دیا دو بھائی دیا آج ایک دیا آنگا چونکہ کبلا ریٹن ہے ایک بھائی سال سن لو ادی مند دی میں نے بھائی دیا کہا اے اینج کر کبلا جی کتا تخت پہ تھا اور سامنے حسین جیسے نات کے قرآن کی چار سال کی آیت کر گیا ہے اے اینج وے کے اندہ بچی تیرہ نام کیا ہے پہی جانتے ہیں اے بڑی گصفہ کیے کہ میں تنوانے کر کہتا سنا بھائی دیا اندہ تیرہ نام کیا ہے ایدھو دیکھا چھوٹیاں تھی یہاں لے ہو اے اینج کر کبلا اینج بھی بیچ کی لئی کہتا ہے میں نے پوچھا تیرہ نام کیا ہے اے اینج تھی یہاں لے ہو پھر بھی بیچ کی لئی ہے آمدہ میں بھکت دہا ہاں کم ہے میں تیرے موت ضیم کرنگا بتا تیرہ نام کیا ہے ایتھے مولا سجاد پچھا رو کہتا ہے اندہ تجھ پر لانت کرے تین مرتبہ میری بہن بول رہی ہے رسی بڑی تنگ ہے میں بسم اللہ کرنے بابا جی بسم اللہ کرنے پتر ہائی کرنا سجدہ دیکھا ہم چھو باتے رو گٹا رسی اتنی تنگ ہے بابا جی اس نے اشارہ کیا ایک سپاہی گیا اس نے انجاب کے سجدہ دی کو رسی کو لیلا کیا اندہ ہون دسترہ نام کیے اچھا رو کہ یتیمہ سجدہ دیا تھی ہے نام میرا فاطمہ ہے بابا سجد کے جنب بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتے تھے میرا بابا کہتا تھا کہ تجھے دیکھ کے مجھے سکون ملتا ہے ایک تحجد دی کمائی دے اسی آج کا دعاوں مگنے ہیں اللہ ماتمی پتر دے بڑی بڑی دنیں میں دے پتر لیکن جیسے سکینہ ماتم دکھاتے ہیں انہیں تیمہ گئے میں سجد کے اجام فرمایا اچھا تیرا نام سکینہ ہاں اے تیرا بابا تو اس سے بڑا پیار کرتا تھا بیویا کہتا ہے جاکتو لکھرا کہتا ہے یہ بتا جب تیرا بابا صبح نکلتا تھا شام کو بھار نہ ہوتا تھا تیرے لیے کیا لاتا تھا بیڈی فرمایا نایاب مدینے کی کجوریں امدہ کجوریں اللہ کہنا میرا بابا مجھے اپنے زانوں اتھان پر بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے میرا بابا مجھے کجوریں کھلا جنہوں نے تمہیں چاہیے یاد نہیں دوری آنو اور گھائی نکلنے چاہیے دی میرا بابا اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلاتا تھا اندہ اگر وہی کجوریں میں تجھے ابھی کھلا ہوں تو کھائے گی سیزادی نے ہنچت خدا چوتھے محمد کی طرف دیکھا میرے مولا سیزادی نے اشارہ کرتا کہا ہاں کر ورنہ یہ کتہ ظلم کرے گا بیٹے کہتا ہے ہاں کھاؤں گی کہتا ہے میرے قریبہ میرے قریبہ گلہ چاہا کرے ہو گلہ لے ہو شادی خادم شادی ایک کاری فیر بطول تختے گول آئی جی صدقے جانا ایک کاری فیر بطول صدقے جانا ایک کاری فیر بطول آئی جی تختے گول کہتا ہے یہ میرے پاس تشت ہے جس کی وہ رمال ہے اس کے اندر میں یہاں کھجور پڑی ہوں لے میں رمال ہٹاتا ہوں جتنا جی چاہے کھا تو جی کوئی نہیں روکے جا کیونکہ حاکر میں ہوں معاف کلائے جنہیں سیزادی نے کبلاو کعبہ کوئی معافی مانگے اس کتے نے یوں تشت آگے بڑھایا سیزادی نے ہاتھ آگے کیا سونیاں کھا رہے یا قرآن پاغل دی قسم میں جیدی اکھ جاتھی ہوئے اوہی اکھ سونیاں اندر جنہوں نے کہی کہنا تھے انجلو مال چونکہ پائیتن دی قسمیں نیچے کھجورے نہیں حسین کا سائل تھا بی بی رو کہتی ہے ہائے میں میرا کیا ساتھ آگا ہائے میرا کسی کے کچھ نہ کہنے والا بابا اگر میں تنہا پڑھ رہا ہوتا میں چلے جاتا میرے پاس مناظر اسلام شیر ابن شیر بیٹھے ہیں میں انہوں کی برکت کا فائدہ لے تو اگلہ فکر ہے کہ وہ پائیتن دی قسمیں تو اڈی ہائے دی قسمیں اس کتے کے پاس ایک خجران کی چھڑی تھی جو سوٹی تھی اس نے سکینہ کے سامنے وہ سوٹی تکر کے حسین کے ہونٹوں کے مارنے شروع مرسے آلہ بلدازی نظرم ایوہم کنے بی جن کنوں و آخر دعوانہ آدھ الحمدلللہ